ان کے ساتھ بھی استحضاء ہوا ان کا بھی مزاق اڑایا گیا وہ ریشیو نے ان کو اگنور کیا کرنے دو خموشی سے کر رہے ہیں چھوٹا موٹا ان کا سلسلہ ہے تو ہمیں کیا زورت ان کو چھیڑنے کی ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ میں یہ کام کس طرح کروں گا اتنی بڑی ریسپونسیبیلیٹی مجھے دے دی گئی اور اللہ نے ان کو ایک پبلک سپیکر بنا دیا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کیا تم نے ہمیں اس لیے بلائے کہ تم ہمیں اسلام کی طرف بلاؤ میں نے پچھلی قسط میں آپ کو پتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے مکہ میں جو تیرہ سال مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا اس کو علماء نے یا اہل سیرت نے تین مراحل میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہے پہلا مرحلہ جو تھا وہ تین سال کا تھا تقریبا غارِ حرہ میں جو واقعہ پیش آیا جس کا ذکر میں پچھلی قسطوں میں کر چکا ہوں اس واقعے کے بعد اگلے تین سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ آپ تبلیغ کیجئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاموشی سے سیکرسی میں پرائیوٹ تبلیغ کرتے رہے مکہ کے اندر اندر اور مکہ کے سردار اور مکہ کے لوگ اس تبلیغ سے واقع تھے لیکن وہ خاموش رہے ان کا خیال تھا کہ یہ تبلیغ کا جو سلسلہ یہ مرحلہ جو ہے یہ بہت سارے لوگ پہلے بھی آئے انہوں نے اس طرح کی تبلیغ کی اور وہ چلے گے یعنی ان کی وفات ہوگی مر کھپ گے یعنی ان کے نظریہ کے مطابق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ یہ تبلیغ کریں گے اور اس کے بعد ان کا جوش ہتر جائے گا اور پھر ہم واپس نورمالیٹی کی طرف چلے جائیں گے تو یہ پہلا مرحلہ تھا تین سال کا پھر چوتھے سال سے تقریباً دسویں چوتھے سال سے تقریباً دسویں سال تک نبوت کے دسویں سال تک تقریباً ساتھ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر کھل کے تبلیغ کی اس تبلیغ کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اسلام کی طرح بلائے جائے حق کی طرح بلائے جائے توحید کی طرح بلائے جائے اور بتوں کی مضمت کی جائے بت پرستی کی مضمت کی جائے تو پہلے پرائیویٹ تبلیغ تھی تین سال اس کے بعد سات سال جو دوسرا مرحلہ تھا وہ کھل کے مکہ کے اندر تبلیغ کی گئی مکہ میں جو لوگ حج کے لیے آتے تھے یا اور کام کے لیے کاروبار کے لیے آتے تھے بازاروں میں گلیوں میں اور کعبے کے اندر کھل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور اس کے نتیجے میں کیا وہ ہم اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تیسرا مرحلہ جو نبی کی دعوت کا تھا مکہ میں یا مکہ کے دور میں یا مکی دور میں وہ تھا آخری تین سال مکی دور کے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر نکل کر باہر کا جو علاقہ تھا وہاں پر تبلیغ کا کام کیا مثال کے طور پہ وہ طائف گئے عام الحزن مکہ کی زندگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی زندگی تھی مکہ میں نبوت ملنے کے بعد دسویں سال اسی سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا بوائیکوٹ کی ویسے جو بوائیکوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ان کے خلاف کیا گیا اس کے نتیجے میں خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی وفات ہوئی اسی سال ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے سپورٹر تھے انہوں نے بڑی سپورٹ کی تقریباً بیالیس سال انہوں نے اللہ کے نبی کی کفالت کی آٹھ سال کی عمر سے پچاس سال کی عمر تک جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچاس سال کی عمر تک نہیں پہنچے ابو طالب جو ہے ان کو سپورٹ کرتے رہے پھر اسی سال میں ان کی وفات بھی ہوئی تو یہ سپورٹ بھی اٹھ گی تو اس کو اسی لئے عام الحزن کہا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آخری تین سال تھے اس وقت ابو طالب کی وفات کے بعد تو قریشیوں نے یعنی قیامت بپا کر دی ظلم اور جور کے پہاڑ جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابیوں پر توڑ دیئے تو وہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہوا تو خفیہ دعوت کے تین سال ان میں کیا ہوا سب سے پہلے میں بیان کر چکوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور اس میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے گھر کے لوگ خدیجہ رضی اللہ عنہ خواتین میں بچوں میں یا ینگسٹرز میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ جو کزن بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابو طالب کے صاحبزادے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارسہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اچھی طرح جانتے تھے پھر ابو بکر مردوں میں آزاد مردوں میں ابو بکر تو اور بھی لوگ مسلمان ہوئے اسی عرصے میں حضرت عثمان ان میں شامل ہیں حضرت زبیر بن عوام عبد الرحمن بن عوف حضرت سعد بن ابی وقاس طلحہ بن عبید یہ سب بزرگ مسلمان ہوئے تو یہ لوگ جب داخل اسلام ہوئے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قریشیوں نے ان کو اگنور کیا کرنے دو خاموشی سے کر رہے ہیں چھوٹا موٹا ان کا سلسلہ ہے تو ہمیں کیا زورت ان کو چھیڑنے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے خاموشی سے کرنے تو ان کو کام تھوڑے رسے میں ہوش آ جائے گی اور ان کا یہ جوش جو ہے نئے مظل کو اتر جائے گا ان کا نیا نبی کیونکہ ان کے خیال میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو ہیں سچے نبی ابھی تک نہیں تھے اور کچھ کو تو یقین بھی تھا کہ یہ سچ ہی بول رہے ہیں لیکن اپنی ہٹ درمی کی ویسے اپنی دشمنی کی ویسے یا کوئی اور وہ جوہات ہیں جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے تو وہ بھی دیکھتے چلیں گے کہ وہ کیوں اسلام قبول نہیں کر رہے تھے لیکن وہ زد پر اتر آئے بعد میں ابھی تک وہ اگنور کر رہے تھے پہلے تین سال جو سیکرٹ مرحلہ تھا اس میں یہ لوگ جو مسلمان ہوئے جن کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہیں ان کو انہوں نے اگنور کر دیا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ وہی امیہ بن السلط یا قص بن ساہدہ یا زید بن عمر بن نفیل جیسا شخص ہے جنہوں نے آکے بت پرستی کی مضمت کی ان سے پہلے اور بتوں کا انکار کیا تو یہ بھی محمد بھی اسی سلسلے کے آدمی ہیں اسی طرح یہ اپنی تبلیغ کر کے تھوڑے رسے بعد خموش ہو جائیں گے پھر حکم آیا اللہ کی طرف سے جو دوسرا مرحلہ شروع ہوا تین سال کی سیکرٹسی کے بعد یا پرائیوٹ پریچنگ جس کو ہم کہتے ہیں پرائیوٹ تبلیغ کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اپنے رشتداروں کو اور قرابتداروں کو دین کی طرف بلاؤ جس طرح کہ یہ آیت آئی سورہ شورعہ کی وَأَنْدِرْ عَشِرَةَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتدار جہاں قرابتدار ہیں ان کو دین کی طرف بلائیں اور اسی صورت میں جس صورت میں یہ آیت ہے سورہ شورعہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا تفصیلا اور ان کی جو صعوبتیں ہیں ان کی مصیبتیں ہیں ان کے اوپر جو پہاڑ ٹوٹے ان کا بھی ذکر جو اللہ نے اجمالی طور پر کیا اور ساتھ ساتھ دوسرے انبیاء جو ہیں ان کی جو سٹرگلز ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا قوم نوح کا ذکر ہو گیا آج سمود قوم ابراہیم قوم لوت ان سب کا ذکر ہو گیا یعنی خبر کیا دی جاری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی جو آپ کام کرنے جارے ہیں اس کے بعد اس قسم کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اور ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بجالاتے ہوئے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے رشتداروں کو بلانا شروع کر دیا تو انہوں نے بنو عبد المطلب بنو عبد مناف کی کچھ لوگ جو قریبی رشتدار تھے لوگ ان کے گھر تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی موجودگی میں اسلام پیش کیا اپنے خاندان کے لوگوں کے سامنے اب یہاں پر دیکھئے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے اپنے دوستوں احباب سب کو اسلام کی طرف بلانا ہے ان کو دعوت دینی ہے وہ اسلام ہی کیا جو پھیلے نہ وہ اسلام ہی کیا جو پھیلے نہ یعنی جب آپ صحیح معنوں میں مومن ہیں آپ کے دل میں ایمان جو ہے وہ پختہ ہو چکا ہے اور آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے اور آپ حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو ایک مسلمان سمجھتے ہیں تو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے نبیوں کی سنتوں پر نہ چلیں اللہ کے نبی کیوں آئے خاموشی کے لیے اپنے کام سے کام رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو کیا زندگی پیاری نہیں تھی ان کو اپنی عزت پیاری نہیں تھی ان کے ساتھ بھی استہزا ہوا ان کا بھی مزاق اڑایا گیا ان کو بھی بہت ساری چیزیں بہت سارے القاب دیئے گئے جس کا ذکر ابھی آگے قرآن میں بھی آیا اور ہم کریں گے لیکن انہوں نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا تو یہ دعوت جو مرحلہ وار کی جا رہی ہے یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے لقد کھانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا کہ اللہ کے نبی کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے تو پہلے دیکھ لیجیے ان کی سٹرگلز کس طرح چل رہی ہیں پہلے انہوں نے پرائیویٹ دعوت دی جس طرح آپ کو بھی دینی چاہیے اپنے گھر میں اپنے کاروبار کی جگہ پہ جہاں پر آپ کام کرتے ہیں لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں اگر لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام سے دور ہیں اور اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں تو ان کو اسلام کی طرف بلائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کھل کے تبلیغ کریں اسلام کی ڈرنا کس چیز کا جب آپ حق پر ہیں تو یہ شرم یعنی شرم سار ہو کر یا شائع بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں شائع ہوں میں بہت انٹرویٹ ہوں میں پبلگ میں مکس نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شائع اور شرمیلہ انسان شاید اس دنیا کے تاریخ میں نہ پیدا ہوا ہو یہ ان کے لئے بہت بڑی ذمہ داری تھی اور بہت مشکل کام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے تھے کہ ان کی مثالیں دی جاتی تھی اتنے باحیاء تھے اور خموشی پسند تھے کہ ان کو یہ رسپونسیبیلٹی دے دینا بہت بڑی بات تھی ان کے لئے بہت بڑی بات تھی کہ میں یہ کام کس طرح کروں گا اتنی بڑی رسپونسیبیلٹی مجھے دے دی گئی اور اللہ نے ان کو ایک پبلک سپیکر بنا دیا اللہ نے ان پر وحی کی اب وہ دیکھ لیں کہ وحی سے کچھ عرصہ پہلے وہ تنہائی پسند ہو گئے تھے جس طرح کہ میں نے ذکر کیا غار حیرہ میں چلے گئے اب ایک بندہ جو تنہائی پسند ہے وہ پبلک میں مکس نہیں ہو رہا وہ چاہتا ہی نہیں کہ میں پبلک میں لوگوں میں جا کے بیٹھوں اور ان کے میلے دیکھوں اور ان کی جو شائری کے مجمع ہیں ان میں شامل ہوں یا شادیاں بیہاو میں جاؤں وہ تقریباً پینتیس سال کی عمر کے بعد غار حیرہ میں جو ہیں وہ جا کے بیٹھ گئے اور پھر ان کے پر وحی نازل ہوتی ہے کہ کم اب اٹھو بہت بیٹھ لیا اب اٹھو اب جا کر اللہ کی بڑائی بیان کر اور اب سبر بھی کرنے ساتھ سبر بھی کرنے تو ان قرابتداروں کو جب بلایا تو اس میں تقریباً سبھی قریبی رشتدار تھے نبی کے چچا ان کے کزنز وغیرہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تبلیغ کی اسلام پیش کیا تو یہ لوگ آلڑی واقف تھے یہ پچھلے تین سالوں میں ہو رہا ہے ان کو پتا تھا کہ محمد کوئی نیا دین جو ہے وہ لے کر آئے ہیں ان کے ہاں تو یہ نیا دین تھا نا تنیا دین لے کر آئے ہیں اور یہ سب کو اس دین کی طرف بلا رہے ہیں تو اب ہمارا بھی وقت ضائع کریں گے تو اس لیے اسی وقت جو ہے وہ ابو لہاب نے سنجھانے کی کوشش کی کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہم عرب کی دشمنی مول نہیں لے سکتے عربوں کی دشمنی مول لینا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے تو بہتر یہ کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے لیکن ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم نے جو تبلیغ کرنی ہے تم کھل کے کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور اس کے بعد جب ابو طالب کی سپورٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے خاندان کے سامنے مل گئی تو رسول اللہ کوہ صفہ صفہ اور مروہ کا جو علاقہ یا خطہ ہے مکہ کے شہر میں بلکل مسجد حرام کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا خطہ ہے جس میں جس میں کوہ صفہ اور مروہ دونوں پہاڑ ہیں چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہیں جن کے درمیان آپ حج کے دوران جو عمرے کے دوران جو ہے وہ بھاگتے ہیں مرد جو ہے مرد حضرات جو ہے انہوں نے ایک حصہ بھاگ کرتا ہے کرنا ہے اور خواتین جو ہیں وہ تیز چلتی ہیں یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے پیاس کی ویسے شدید تکلیف کا شکار تھے تو حضرت حاجرہ نے یہی خطہ جو ہے صفہ اور مروہ کے درمیان بھاگ کر جو ہے وہ پانی کی تلاش میں وہ اسی لئے زمزم جو ہے وہ بالکل صفہ اور مروہ کے ساتھ ہے تو صفہ کوئی صفہ جو ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے اور اسی پر اکثر لوگ جو اعلان کرنا چاہتے تھے محقے میں وہ یہ کام کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ جہ وہ بیان کیے یا صباح ہائے صبح یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائے صبح یعنی صبح ہو گئی ہے اے لوگوں میری بات سنو اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث ہے جو بھروی ہے صحیح بخاری میں اس میں بھی ذکر ہے کہ جب یہ آیت نازلی وانظر عشیرتق الاقربین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کوئی صفحہ پر چڑ گئے اور انہوں نے مکہ کے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایک حدیث مروی ہے صحیح مسلم میں جہاں پر یہ واقعہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفحہ پر چڑ گئے اور پھر انہوں نے مکہ کے لوگوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں یعنی انہوں نے قبائل کا نام لے دے کر ان کو بلایا اے بنی عدی اے بنی فہر یعنی سب کے سب جو قبائل تھے قریش کے اندر قریشی قبائل سب ٹرائبز جو بڑی بڑی فیملیز تھی ان کو بلایا تو لوگوں نے دیکھا کہ کوئی خاص بات ہے جو محمد جو ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بات سنی جائے تو بڑے بڑے لوگ آگئے ان کی بات سننے کے لیے جمع ہو گئے پہلے تو وہ اپنے خاندان کو یہ بات بتا چکے تھے اب وہ مکہ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں تو جب لوگ جمع ہوئے ان کے اردگرد تو انہوں نے ایک صورت پیش کی ان کے سامنے کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے شاہ سواروں کا اور وہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تم میری بات کو مان لوگے تو سب لوگوں نے کہا بلکل مان لے گے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہم آپ کو ایک سچے انسان کی حیثیت سے جانتے ہیں آپ جھوٹے ہیں ہی نہیں ہیں آپ نے کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں کی جو غلط ثابت ہوئی ہو تو آپ کی بات کو ہم مان لیں گے تو ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اسلام پیش کر دیا کہ پھر یہ بات سن لو لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ اسی کشم کشم مبتلا تھے کہ ابھی وہ لبیک کہنے والے تھے شاید کہ وہ یہ پیغام مان لیتے شاید کہ وہ یہ بات سن لیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے لیکن ابو لاحب ملعون جس کی مضمت اللہ نے قرآن میں بھی نازل کی ہے اور قیامت تک وہ مضموم رہے گا قیامت تک اس کی مضمت ہوتی رہی گی جب تک ہم قرآن پڑھتے رہیں گے قرآن کی جو آیات ہیں جو ابو لاحب کے بارے میں نازل ہوئی قرآن کی آخری صورتوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طبت یدا ابی لہبیوں وطب ما اغنى ما اغنى عنہو مالوہو وما کسب کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لاحب کے اور اس کا مالی برباد وہ خود بھی برباد اور آگے اس کی بیوی کی بھی مضمت ہوئی جو بہت بڑی دشمن تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ابو لاحب چچا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس شخص کی مضمت نازل ہوئی اور اسی نے اس وقت کھڑے ہو کے کہا کہ اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کیا تم نے ہمیں اس لیے بلائے کہ تم ہمیں اسلام کی طرف بلاؤ تو اس کے بعد لوگ جو رک گئے جو لوگ چاہتے بھی تھے کہ ہم اللہ کے نبی کی بات مان لیں یہ ابو لاحب کے آنے کی ویسے وہ لوگ رک گئے تو یہاں سے ایک اور بات بھی ساویت ہوتی ہے کہ جب کسی مجمع میں ایک سٹرونگ کیریکٹر ہو اور لوگ اس کی بات سنتے ہوں تو این ممکن ہے کہ وہ سٹرونگ کیریکٹر جو ہے وہ لوگوں کو برباد کر دے غرط گائیڈ کر کے یا ان کو راہ راست پہ لے آئے صحیح گائیڈ کر کے تو اگر کسی کو اللہ نے ایبیلٹی دی ہے اس کا ایک سٹرونگ کیریکٹر ہے اس کیریکٹر کو اسے چاہیے ان ایبیلٹیز کو اچھے طریقے سے استعمال کریں اگر کوئی ایک شخص انفلوینشل ہے کسی کمپنی میں یا کسی جگہ کسی مجمع میں یا ایک شادی ہو رہی ہے تو وہاں پر سارے انکلز اور آنٹیز بیٹھے ہیں گپیں لگا رہے ہیں تو وہاں پر ایک شخص ہے جو وہ نظر آ رہا ہے کہ بہت انفلوینشل کی بات سب لوگ سن رہے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے خصوصا کہ وہ اچھی گائیڈنس دے لوگوں کو بری گائیڈنس نہ دے کیونکہ جب آپ بری گائیڈنس دیں گے تو شاید آپ کسی کی زندگی برباد کر دیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شاید آپ کی گائیڈنس کی ویسے وہ جہنم میں پہنچ جائیں اسی لئے ابو لہاب کا جو کردار تھا وہ ایک انتہائی خطرناک کردار تھا بہت سارے لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا اپنی ہڈ دھرمی کی ویسے اپنی دشمنی کی ویسے اپنی زد کی ویسے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اس مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جہاں وہ اسلام لانے سے قاسے رہے تو پھر اس واقعے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھل کے جو حکم ملا ہے اسے کھول کے بیان کر دیجئے اور مشرقین سے رخ پھیر لیجئے یعنی مشرقین سے پھر جائیے ان کی پروانہ کیجئے اب کھل کے آپ بیان کیجئے تو دیکھئے اللہ تعالی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام دے رہے ہیں وہ گریجولی دے رہے ہیں اور ان کی ساتھ ساتھ جو کنڈیشنگ ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گریجول کنڈیشنگ ہے پہلے اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور اللہ کی بڑائی بیان کیجئے ٹھیک ہو گیا یہ ایک جنرل حکم ہے اس کے بعد ایک خاص حکم آیا کہ اپنے قرابتداروں کو اپنے نشداروں کو اسلام کی طرف بلائیے وہ بھی ہو گیا پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب کھل کے مشرقین کے سامنے جو تمہیں دیا گیا وہ بیان کر دو یعنی توحید بیان کر دو اور ان کے بطوں کی مضمت شروع کر دو ان کے شرک کی مضمت شروع کر دو تو جب یہ کام شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے جو ہے وہ بطوں کی مضمت شروع کی اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا یہ انہی جو دوسرا مرحلہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں جو سات سال کا مرحلہ ہے پہلے تین سال گزر گئے اب یہ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مکہ کی تبلیغ کا اور ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے جہاں وہ تبلیغ کر رہے تھے اور پھر کھل کے انہوں نے بطوں کی اور مشرقین کی مضمت کی اور ان کے شرک کی مضمت کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقین سخت دشمن ہو گئے پہلے تو وہ خاموش تھے کہ چلو یہ ایک سیکرٹ سیکرسی میں کام ہو رہا ہے پرائیویٹ کام ہو رہا ہے اس کو اگنور کرو اس کو نظر انداز کرو چلنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ خود بخود خاموش ہو جائیں گے ان کا شوق پورا ہو جائے گا جوش اتر جائے گا اور یہ جس کو کہتے ہیں برن آؤٹ یہ برن آؤٹ ہو جائے گا یہ انرجی جو ہے برن آؤٹ ہو جائے گی ان کو کر لینے دو لیکن جب یہ کھل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطوں کی مضمت کی جن کی وہ پوجا کرتے تھے اور یہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ بط تم نے خود گھڑے ہوئے ہیں خود بنائے ہوئے ہیں ان کی پوجا کر رہے ہو اصل معبود اللہ ہے جن کو تم نے چھوڑ دیا ہے یہ سب چیزیں جب بیان ہوئیں تو مکہ کے لوگ جو ہیں وہ شدید دشمن ہو گئے اور انہوں نے پوری دشمنی کی ٹھان لی تو اب انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے اس کو کس طرح روکا جائے اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھل کر حملہ بھی نہیں کر سکتے تھے اس کی وجہ تھی کہ پوری فیملی ایک ان کے پیچھے تھی ابو طالب کا پورا خانوادہ ابو طالب سردار تھے بنو حاشم کے اور ان کا بڑا نام تھا ان کا بڑا انفلونس تھا تو ان کی پشت پناہی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تقویت کا باعث تھی اور قریشیوں کے لیے بہت تکلیف کا باعث تھی تو انہوں نے ابو طالب کا رخ کیا وہ ابو طالب کے پاس گئے کہ آپ اپنے بھتیجیوں کا سنجھائیے اور ان کو منع کیجئے کیونکہ یہ جو کام ہے یہ بہت خطرناک ہے اس سے مکہ میں جو ہیں وہ حالات خراب ہو رہے ہیں اور مکہ کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں تقسیم ہو رہے ہیں تو ابو طالب نے اس ٹائم اس وقت نرم بات کر کے نرمی کے ساتھ ان کو رفع دفع کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ جاری رکھی تو حج کا موقع آیا تو قریشیوں نے قریشی سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس موقع پر ہم لوگوں کو محمد کی بات سے کس طرح بچائیں کیونکہ حج کرنے لوگ مکہ میں آئیں گے اور یہ مکہ کے جو سردار سے ان کے لیے بہت بڑا کاروبار کا ایک ذریعہ تھا ان کے لیے ایک جو ہے ایک پیٹ کا معاملہ تھا ان کا کاروبار جو اثر انداز ہو سکتا تھا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کچھ تجویزیں جو ہیں وہ ان پر غور خوص کیا تو یہ سب قریشی جو ہیں وہ ولید بن مغیرہ کے ہاں اکٹھے ہوئے اور ولید بن مغیرہ جو ہیں وہ خالد بن ولید کے والد تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہیں بہت بڑے جلیل القضر صحابی تھے جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں بھی پیش کی اور روم اور ایران جو فارس کا علاقہ تو اس ٹائم ان کے خلاف جنگیں کی تو ان کے والے جو تھے وہ مشرک تھے ولید بن مغیرہ ان کے ہاں یہ قریشی اکٹھے ہوئے اور پھر کیا ہوا اس کے بارے میں گفتگوئے انشاءاللہ اگلی قسط میں کریں گے تب تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گیا السلام علیکم ورحمت اللہ والحمدللہ رب العالمين